پاکستان کے لئے ٹیم کے فاش پلر محمد عامر کے مدداؤں کے لئے بلاخر بڑی خوشخبری سامنے آ رہی ہے کہ محمد عامر کو ایشیا کب 2022 کیس کارڈ میں شامل کر لیا گیا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ محمد عامر کو ایشیا کب 2022 کیس کارڈ میں کس کی جگہ پر شامل کیا جا رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں بھی بسکپ نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حمزہ سپورٹ جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ گجشتہ ہفتے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایشیا کب 2022 کیس کارڈ کا اعلان کیا جس میں غیر یقینی طور پر شویب ملک سرفراز احمد اماد وسیم اور محمد عامر کو شامل لینک کیا گیا لیکن اب بلاخر پاکستان کرکٹ ٹیم کے مدداؤں کے لیے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاش پرر محمد عامر کے مدداؤں کے لیے بڑی خوش خبری سامنے آ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاش پرر محمد عامر کو ایشیا کب 2022 کیس کارڈ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ پاکستان کرکٹ ٹیم سے جڑی کوئی بھی خبر بروقت جننا چاہتے ہیں اس کے ساس اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر پاکستان کے لوکل ٹینٹ کو پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر کے آپ نے آل کے نوٹفیکشن پر کلک کر دینا ہے جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ ستائیس اگر سے پاکستان کرکٹ ٹیم نے ایشیا کب 2022 کھیل ہے جس کے سکارڈ کا اعلان گزشتہ آفتے ہو گیا تھا اس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاش پلر محمد آمر کو شامل نہیں کیا گیا لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاش پلر محمد آمر ان کے مددہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ بنیں تو اب بھی لاخر پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاش پلر محمد آمر اور ان کے مدداؤں کے لئے بڑی خوشخبری سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاش پلر محمد آمر کو ایشیا کب 2022 کس کارڈ میں شامل کیا جا رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو اگاہ کیا ہے کہ ستائیس اگست سے ایشیا کب 2022 کا آغاز ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم نے نیدر لینڈ کے ساتھ تین اوڈی میچز کی سریز کھلنے جو کہ سولہ اگست سے شروع ہو جائے گی تو پاکستان کرکٹ بورٹ کے ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم کے وہ کھلالی جو کہ نیدر لینڈ کے خلاف اچھی پرفارمس نہیں دیں گے ان کو ایشیا کب 2022 کے سکارڈ سے باہر کر دے جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کپل 2022 میں اچھی پرفارمس دکھانے والے کھلالیوں کو ایشیا کب 2022 کے سکارڈ میں شامل کر لیا جائے گا تو یہاں پر پاکستان کرکٹ بورٹ کے ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رزم اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمین رمیز لاجہ KPL 2022 میں اچھی پرفارمز دکھانے والے کھلالوں پر نظر رکھیں گے اور ان کو ایشیا کپ 2022 میں شامل کرنے کی پوری کوشش کریں گے تو یہاں پر محمد عامر اور اس کے ساتھ شویب ملک کے مدداؤں کے لیے اچھی خبر ہے کہ یہ دونوں کھلالی KPL میں اچھی پرفارمز دکھائیں گے اور اس کے بعد پاکستان کرکیٹ ٹیم کے اس اسکارڈ میں شامل ہو جائیں گے جو کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2022 اور اس کے ساتھ ایشیا کپ 2022 میں پاکستان کرکیٹ ٹیم کی نمائنگی کریں گے